ایک ویقتی گاؤں میں رہنے والا تھا اور بہت ویسے گاؤں میں بنا پڑھا لکھا پرانے جمانے کی بات میلا دیکھنے گیا ہو میلا گاؤں سے تھوڑی دور پر لگتا تھا چار پانچ کلومیٹر پیدل چل کے گیا اب میلے میں اس نے ترہ ترہ کی چیزیں دیکھی میلا پہلی بار دیکھا تھا بڑا خوش ہو رہا تھا گاؤں کا رہنے والا آدمی اتنے دیر میں گھومتے ہوئے گیا تو ایک جگہ اس نے ایک شیشہ دیکھا درپن ایسا آدم کا شیشہ جو اس نے دیکھا تو شیشے میں اس نے سویم کو دیکھا اور وہ یہ نہیں سمجھ پاوے گھامی ہے اور شیشے میں جیسے اس نے دیکھا تو یہ مسکر آیا اور ہاتھ دیوڑ کے بلا بھئیہ رام رام تو ادھر سے بھی مسکر آٹ دیکھی بھئیہ رام رام اس نے کہا واہ واہ بڑے اچھے بھائی صاحب ہیں پہلی بار ملنے میں بھی اتنے پریم سے اور بھئیہ سب ٹھیک ہے تو وہ بھی ایسے کہے بس دکاندار سے بولا یہ بھائی صاحب کتنے کے دیے دکاندار نے سوچا چاہے کوئی درپن سمجھ کے لے چاہے بھائی صاحب ہمیں تو پیسے سے مطلب بولے دو روپے کے تو وہ میلے کے لیے جتنا کھرچہ لائے تو اس نے دو روپے اسی کو دے دی اور درپن ہاتھ میں لیا ہے اب بھائی صاحب کو بھار بھار دیکھیں منا خوش ہو کرشک ایک سیسالے گھر آیو کرشک ایک سیسالے گھر آیو اپنوں سوپری ساتھی پاکے ہیری ہیری ہر سایو کرشک ایک سیسالے گھر آیو کرشک ایک سیسالے گھر آیو تنمندھن درپن پیوارے ہیری ہیری ہر سایو اب بھیتر پتنے کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں اجھے ایک منٹ رکھو ابھی آیا ہے پھر جائے اور بھائیہ اچھی طرح ہو بڑھی آئے ہیں پھر لوٹ کر آ جائے ہیں اور من میں سوچیں بڑھی اچھے بھائی صاحب ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں پھر سن نہ رہتے ہیں بہت اچھے بھائیہ بھا 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 پھر جائے پھر آ جائے اب دن میں دو تین بار ایسے ہی کرے تھو پتنی کو لگا کہ پہلے تو یہ کبھی ایسے جاتے نہیں تھے یہ جاتے کہاں ہے ٹھیک ہے یہ جب باجار جائیں گے تب میں دیکھوں وہ گئے کہیں باہر گھومنے پتنی گئی دیکھنے کہ دیکھوں تو کیا یہ بیٹھک میں کیا ہے جو بار بار اب پتنی گئی تو وہاں تو سیشا تھا اور سیشے میں جو پتنی نے دیکھا تو اسے اپنی سکل دکھی پتنی بڑی نارا اب میں سمجھ گئی اسی کی وجہ سے آتا ہے اب اس نے مکہ تانا دانت کٹ گیا ہے چو تو ادھر سے بھی مکہ تانا دانت کٹ گیا ہے بس سمبرم چلی آئی گھرواری سنمک سندر ناری نہاری آئے گئی ہے سوت ہماری کرو دیردہ میں چھائیو کرسک اکسی سالے گھر آئے اب اس کو بڑا کرود ہماری سوتھ کو لے آیا ہے اسی کی وجہ سے آتا ہے اور بس بھاگ پڑی بس میں نہ رہوں گی مسکھیں ہوں یا ڈھوب مروں گی اس کھالوں گی مر جاؤں گی کھوئے میں گر جاؤں گی بس رہوں گی نہیں میں تو ابھی جاتی ہوں چاہے جو کچھ ہو جائے اور رونا شروع کیا ہے تو دھائی ساس بہورانی نے کیسو ردن مچائیو کرسک اکسی سالے گھر آئے اس کی ساس دھوڑی کیا ہوا کیا ہوا بیٹی کیوں رو رہی بہو کیوں رو رہی ہے بہو بولی اپنے بیٹے کی کرتو دیکھو بیٹھک میں کس کو لاکر بٹھایا ہے اور میں تو رہوں گی نہیں چلی جاؤں گی اور ساس بولی نہیں میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں اور ساس گئی ہے اور ساس نے بیٹھک میں جا کے جو درپن دیکھا تو اسے بڑھیا دکھائی پڑ دکھے گی تو ساس کیا بولی اچھا آپ بھائی رام رام وہ بھی رام رام بولی چھما کرنا بہو سمجھ نہیں پائی پھر بہو کو ڈاٹ کر بولی کیا کہہ رہی ہے تو بڑھیا ہے بردہ ماتا ہماری عمر کی ہے سیوہ کے لئے لائے ہوگا آئی چلی ساس تتشن میں بردہ دیکھ پڑی درپن میں بہو سے بولی اری باوری یا بڑھیا پر میرو لان لبھائیو کرسک ایک سیسا لے گھر آئے اب بہو کہے گے نہیں نہیں ترنی ہیں اور بردہ کہے گے بردہ ہے اچھا وہ درپن ہے ایسا جو سامنے آ جا اسی کو دکھا دے بہو سامنے جا یہ بیٹھی یہ بیٹھی اور ساس کہہ ہٹ میں دیکھتی ہوں وہ دیکھ ہے سوپرندہ دیکھیں اب ساس بہو کا جھگڑا ساس بہو کا جھگڑا آ کے سسر نوار ہو سسر نے کہا کیا ہے میں دیکھتا ہوں کیوں یہ کلہ مچا رکھا ہے اب سسر آیا سسر نے کہا تم دونوں الگ ہو اور سسر نے جو دیکھا درپن تو اسے بوڑھا آدمی دکھائی پڑا تو سسر اولا ارے بھائی آلام لام آپ ہو مات کرنا یہ سمجھتی نہیں ہے دونوں کو پھٹکارا داری والوں پر اس دیکھ کے دونوں کو پھٹکارا سسر بولا بولا سسر اری مور کھاؤ دھر کے مانو دے لجاؤ مر نہ گئیں اور کوئی غلط نہیں بول رہا اتنے میں وہ بھی اکتی آ گیا گاؤں میں گیا تھا گھوم کر کیا ہے ماں بولی بیٹک میں کس کو بٹھایا ہے وہ بولا ہمارے بھائی صاحب ہیں وہ بولی بھائی صاحب ہے ایک ترونہی کو لا کر بٹھایا بردہ بولی نہیں بردہ ہے اور سسر کہے وہ پتہ کہے کہ نہیں بردہ بھی اکتی ہے وہ کہے نہیں ہماری طرح یہ وقت ہیں اب جو درپن کے سامنے جائے درپن اسی کا چہرہ دکھا دے اور جب آپ بتاؤ سیسا سے بنتے سو درسن تاپے مچو گھور سنگھر سنگھ اور اس کے ہاتھ میں جائے سیسا اس کے ہاتھ میں جائے اس کے ہاتھ میں جائے اور ایسے ہاتھوں میں جاتے سیسا گر گیا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جیسے ہی درپن ٹوٹ گیا تو دو بچے کہے گئی پھر دوسرا کوئی تھا ہی نہیں نہ بھائی صاحب نہ ترونی نہ بردہ نہ وہ بردہ بیقتی ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے اور ایک ہی دیکھو کتنی حدود بات اسی طرح وہ ایک عدوائیت پرماتما ہی ہے پریم میں وہ اننیتاک میں ایک ہو کر رہتا ہے بیان میں وہ عدوائیت میں ایک ہو کر رہتا ہے یہ تو مایہ کے درپن کے قارن دوائیت کی انبھوت یہ ہمیں ہوتی ہے اور ہم اپنے ہی اس چہرے کو ایک میں دو دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب اور یہ اور وہ سب سارا سنسار بن جاتا ہے لیکن ایک آدمی کی انگو ٹھیک ہو گئی بڑا پریسان ایک مہاتمہ ملے مہاراج میری انگو ٹھیک ہو گئی آپ تو سروگ یہ ہیں سب جانتے ہیں تو بتائیں میری انگو ٹھیک کہاں ہے بڑی قربہ ہو گی مہاتمہ ملے میں بتا دوں گا تو بتاؤ مہاراج کہاں رہ گئی کرتے کی یہ میں ہے تکیہ کے نیچے ہے کہ مکان میں رہ گئی کہاں رہ گئی انگو ٹھیک مل نہیں رہی مہاتمہ ملے انگو ٹھیک کہیں بھی ہو پر یہاں بھی ہوگی سونے میں ہی ہوگی انگو ٹھیک سونے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی اور سچی بات ہے ہم سب سے الگ ہو سکتے ہیں پر بھگوان سے الگ ہو ہی نہیں سکتے